رازدانی دلی میں کورونا نے خطرناک رفتار پکڑ لی ہے پشتے چوبیس گھنٹے میں پانسو کے قریب معاملے کورونا کے سامنے آئے ہیں اور کئی مہینوں بعد دلی میں معاملوں میں بھی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور سنکرمندرب میں بھی اضافہ ہوا ہے کل رازدانی میں تین سو اکتیس معاملے سامنے آئے تھے لیکن اب وہ ریکارڈ بھی ٹوٹ چکا ہے اس سمیں سکریہ مریضوں کی سنکھیاس سولہ سو بارہ پہنچ چکی ہے اور بڑھتے معاملوں کی وجہ سے اب دلی میں کئی پاوندیاں پھر سے لگا دی گئی ہیں اس سمیں رازدانی میں یلو ایلرڈ جاری ہے اور اس ایلرڈ کی وجہ سے دلی میں رات دس بجوے سے صبح پانچ بجے تک نائٹ کرفیو بھی لگا دیا گیا ہے اس کے علاوہ سینیما ہال، بینکٹ ہال، سپا بھی بند کر دی گئی ہیں ریسٹورانٹ بھی پچاس پر تیشو شم تک کے ساتھ ہی سنچارت کیے جا سکیں گے ایسے مصیم کے جیوال نے اپنے کل سمبودن میں کہا تھا کہ دلی کی کورونا استحتی پر ان کی پہنی نظر ہے اور بدلتے استحتی کو دیکھتے ہوئے پابندیوں پر فیصلہ لیا جائے گا اور ابھی کے لیے روز رازدانی میں کورونا معاملوں میں تیزی سے بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے ایک انچرنتہ کی بات یہ بھی ہے کہ اب اومیکرون کے معاملے بھی تیز گتی سے بڑھنے لگے ہیں اس سمیہ دلی میں اومیکرون کے 165 معاملے سامنے آ چکے ہیں دلی میں ییلو ایلرٹ لاغو ہونے کے بعد اب سکول کالیج بھی بند کر دی گئے ہیں اومیکرون کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے سی ایم ارون کے جوال نے بیٹھک کی بیٹھک کے بعد یہ اعلان کیا کہ گریپ لاغو کیا جا رہا ہے گریپ لاغو کیے جانے کے تہت پہلا سٹیج ہی ییلو ایلرٹ کا ہوتا ہے اور اس کے تہت تمام چیزوں پر پاوندیاں لاغو ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ہی سبھی نیچوی کاریالوں کو پچاس پتشرت و پستیتی کے ساتھ سبح نو بجے سے پانچ بجے کے بیچ کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے دراصل گریپ کو چار رنگوں میں باتا گیا ہے یا دیستیتی بگڑنے لگتی ہے تو اس حساب سے ییلو ایلرٹ اور ریڈ ایلرٹ جاری کر دیا جاتا ہے ریڈ ایلرٹ جاری ہونے پر پوری طرح سے لوگ ڈاؤن لگا دیا جاتا ہے پھلال ابھی ایسے حالات دلی میں نہیں دکھ رہے ہیں تو اسی لیے ییلو ایلرٹ لاغو ہونے کے بعد سے دکانوں اور مول کو کھولنے کے لیے ایک سمیہ دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دکانوں اور مول سبح 10 ویسے رات 8 بجے تک کھلیں گے ساتھی وہ بھی اور ایون کے ادھار پر سبتاہک بازار ایک زون میں کیول ایک ہی کھولے گا اور اس میں بھی شرط ہوگی کہ 50% دکاندار ہی اپنی دکانیں سنچالت کر سکیں گے اس کے علاوہ رات 10 بجے سے لے کر صوبہ 5 بجے تک نائٹ کرفیو رہے گا شہر کے ریسٹورانٹ میں 50 فیضی شم تک ساتھ صوبہ 8 سے 10 بجے تک وہ کھلیں گے وہیں اب بار کی بات کریں تو بار میں بھی 50 فیضی شم تک ساتھ دوپیر 12 بجے سے رات 10 بجے تک بار کھلیں گے ہوتل بھی کھل سکیں گے سینیما ہال ملٹی پلیکس بینکٹ ہال سپارک جرم اور انٹیٹینمنٹ پارک بھی بند رہیں گے ساتھی بابر شاپ اور سیلون بھی کھل سکیں گے وہیں پریوہن کے سادن میٹرو اور بسوں کو بھی سیمیت سنکھیا میں ہی لوگوں کے بیٹھنے کی نمتی دی گئی ہے یعنی کی 50 فیضی سٹنگ شمتہ ہی اب رکھی گئی ہے ابھی کچھ مہینے پہلے ہم نے ایک گریڈیڈ ایکشن پلان بنایا تھا مطلب یہ کہ اگر کرونا اتنا پرسنٹ ہو جائے گا تو ہم یہ یہ چیزیں بند کریں گے اتنا پرسنٹ ہو جائے گا تو ہم یہ یہ چیزیں بند کریں گے وہ اس لئے بنایا تھا تاکہ ہر بار روز بیٹھ کے دیکھنا نہ پڑے یہ کر دیں یہ بند کریں یہ بند نہ کریں تاکہ ایک سائنٹیفک طریقے سے پتا رہے کہ اتنا کرونا ہو جائے گا تو یہ بند کر دیں گے اتنا کرونا ہو جائے گا تو یہ بند کر دیں گے اس میں ہم نے لکھا تھا کہ اگر 0.5% سے زیادہ positivity rate ہوگا دو دن تک لگاتار تو ایسے حالات کے اندر yellow level آ جائے گا ایک level 1 آ جائے گا اور اس میں ہم یہ چیزیں بند کریں گے تو 0.5% سے زیادہ دو تین دن سے چل رہا ہے اسی لیے level 1 جو ہے graded action اس کو لاغو کرنے کا نرنے لیا گیا ہے